اعوذ باللہ السمیل علیم من غزب الجبار ومن الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی علیہ مسائر الخلق وعواقب العمر نحمده علی عظیم احسانه ونیر برہانه ونوام فضله وامتنانه اِنَّ اللَّهَ بَعَسَ مُحَمَّدًا نَذِيرًا لِلْعَالَمِينَ وَأَمِينًا عَلَى التَّنْذِيرًا ثُمَّ صَلَاطُ وَالسَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ الْكَرِيمِ عَبِالْقَاسِمِ مُحَمَّد اللہم صلح اللہ وعلى اہل بیتہی الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین اللَّذِينَ عَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَتَّهْرَهُمْ تَتْهِيرًا اللَّهُمَّ صَلِعَلَى النَّبِي مَعْلِمَانِ اما بعد وفقد قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي مُحْكَمِ کِتَابِهِ وَمُتْقَنِ خِتَابِهِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْتَيْنَا كَلْكَوْثَرْ فَسُولِ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَهُوَ الْأَبْتَرْ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَظِيمِ سامعینِ محترم اربابِ فِقْرُ وَدَانِش سب سے پہلے آپ تمام مومنین و مومنات کو ولادتِ باسعادت سیدہِ قونین حضرتِ فاطمت الزہرہ صلی اللہ علیہ کی مناسبت سے حدیعہ تبریک پیش کرتا ہوں اور دعاِ خلاقِ دو عالم سے کہ اللہ تعالی ہمیں آج کی اس مبارک ساتھ کے صدقے میں جنابِ سیدہ کا حقیقی شیعہ اور محب بننے کی توفیق عطا فرمائیں آپ کے سامنے سورہ مبارکہِ قوسر کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جس میں خالقِ لمجد الولا یدال ارشاد فرمارہا ہے کہ اِنَّا آتَيْنَا قَلْ قَوْفَرْ بے شک ہم نے تمہیں خیرِ قصیر عطا کیا فَسَلِّلِ رَبِّكَ وَنحَرْ اپنے رب کے لئے نماز پڑھ اور قربانی دے اِنَّا شَانِ اَقَحُ وَلَبْتَرْ بے شک تیرا دشمن ہی نسل بریدہ رہے گا اب یہ سورہ مبارکہِ قوسر اگر اس کو دیکھا جائے اس میں تھوڑی سی دکت کی جائے تو یہ قرآنِ مجید کا سب سے چھوٹا اور مختصر سورہ ہے لیکن معانی اور مطالب کے اعتباس سے دیکھا جائے تو قرآنِ مجید کا سب سے بڑا سورہ ہے اس لیے کہ خدا نے اس میں خیرِ کثیر کو بیان کیا اور یہ سورت کین حالات میں نازل ہوئی کہ جب مشرقینِ مکہ حضرتِ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابطری کا تانہ دے رہے تھے کہ ان کی نسل ختم ہو چکی ہے ان کی نسل سے کوئی اب پیدا نہیں ہوگا ابطری کا تانہ دے رہے تھے اور کیسا تھا وہ وقت کہ جب رسولِ خدا کے دو بیٹوں کا انتقال ہو چکا تھا یعنی یہ ایسا زمانہ تھا کہ مشرقینِ مکہ بھی جانتے تھے کہ رسول کے گھر میں اولاد کوئی نہیں رسول رہ رہے ہیں مکہ میں اور اعلانِ نبوت بھی نہیں ہوا اور ہمارے برادران یہ کہتے ہیں کہ جو رسولِ خدا کی باقی تین بیٹیاں تھی وہ اعلانِ نبوت سے پہلے پیدا ہوئیں میں کہوں گا اگر رسولِ خدا کے گھر میں تین بیٹیاں موجود ہوتی تو مشرقینِ مکہ کبھی بھی رسولِ خدا کو ابطری کا تانہ نہ دیتے اس کا مطلب یہ ہے کہ رسولِ خدا کے گھر میں کوئی اولاد موجود نہیں تھی اور مشرقین آپ کو ابطری کا تانہ دے رہے تھے رسولِ خدا کے دو بیٹے تھے جن کا انتقال ہو چکا ایک تھے جنابِ قاسم اور دوسرے تھے جنابِ عبداللہ اب یہاں پہ تھوڑا سا تجزیہ سنیے گا رسولِ خدا کی شادی ہوئی ہے پچیس سال کی عمر میں شادی ہوئی ہے پچیس سال کی عمر میں اور رسولِ خدا نے اعلانِ نبوت کیا ہے جب آپ چالیس برس کے تھے تو درمیان میں کتنا فاصلہ ہوا تقریباً پندرہ سالوں کا فاصلہ اب ان پندرہ سالوں کے بارے میں تھوڑا سا تجزیہ سنیے گا جب رسولِ خدا کی عمرِ مبارک ہوئی ہے تیس سال اس وقت مولاِ کائناتِ علی ابنِ عبی طالب کی کھانا کعبہ میں بلادت ہوئی رسولِ خدا کی عمرِ مبارک تھی تیس سال ابھی تک رسولِ خدا کے ہاں کوئی اولاد موجود نہیں سم مورخی نے لکھا اب جب رسولِ خدا کی عمرِ مبارک ہوئی ہے پینتیس سال چالیس سال میں آپ نے کیا ہے اعلانِ نبوت تو اس کا مطلب یہ ہوا پینتیس سے لے کر چالیس سال کے درمیان جو پانچ سالوں کا وقفہ ہے ان پانچ سالوں میں رسولِ خدا کے گھر میں تین بیٹیاں پیدا بھی ہوئیں وہ تین بیٹیاں بڑی بھی ہوئیں ان کی شادیاں بھی ہوئیں اور بعد میں ان کی طلاقے بھی ہوئیں اکلِ انسانی سبات کو تسلیم نہیں کرتی حالانکہ جن افراد نے یہ بات لکھی کہ رسولِ خدا کی تین بیٹیاں تھی وہ ساری اس بات پر متفق ہیں کہ رسولِ خدا کے گھر میں جو تین بیٹیاں تھی وہ اعلانِ نبوت سے پہلے پیدا ہوئیں سامنی دیوکار یہ تین سالوں میں ایسا ممکن نہیں تھا اور مشرقینِ مکہ بھی آپ کو اب طریقہ تانہ دے رہے تھے اور جب اب طریقہ تانہ دے رہے تھے خداوند مطاع نے سورہ کو نازل کیا اور کیا اشارت فرقایا اِنَّا آتَيْنَا کَلْقَوْسَرَ اے حبیب ہم نے تمہیں خیرِ کثیر آتا کیا اور دیکھا جائے یہ سورہِ مبارکہِ کوسر قرآنِ مجید کا ایک منفرد سورہ ہے اس لئے کہ خدا نے اس سورت میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ قرآن میں اور کئی استعمال نہیں کیے خدا نے لفظِ مبارکِ کوسر استعمال کیا کوسر قرآن کے اس سورت کے علاوہ قرآنِ مجید میں اور کئی استعمال نہیں ہوا خدا نے لفظِ ابتر استعمال کیا اسی سورہ میں اس کے علاوہ اور کئی اس لفظ کو استعمال نہیں کیا گویا کہ خدا یہ بات بیان کرنا چاہ رہا ہے کہ دنیا میں کسی ایسی ہستی کی ولادت ہونے والی ہے کہ جس کے لئے میں منفرد قسم کی الفاظ استعمال کر رہا ہوں خدا یہ کہہ رہا ہے اے حبیب میں نے تمہے کوسر عطا کی میں کہوں گا بارِ الہا تُو نے انبیاء کو بیجا تُو نے فخر نہیں کیا تُو نے مصطفیٰ کو بیجا تُو نے فخر نہیں کیا تُو نے اس دنیا میں علی مرتضیٰ کو بیجا تُو نے فخر نہیں کیا یہ کون سی ہستی اس دنیا میں آ رہی ہے کہ جس کو بیج کر وہ خالق بھی ناز کر رہا ہے سامنے دیوکار وہ کوئی اور ہستی نہیں ہے اس ہستی کا نام فاطمہ تُو زہرہ ہے جس ہستی کو اس دنیا میں بیج کر میرا خدا ناز کر رہا ہے اور کہتا ہے حبیب ہم نے تمہیں خیرِ کثیر عطا کر دیا اور عطا کیا ہوتی ہے عطا کہتے ہیں حدیعے کو گفٹ کو کہتے ہیں اے حبیب ہم نے تمہیں تحفہ دے دیا ہم نے تمہیں بطول کی صورت میں گفٹ دے دیا اور جب جس سورہ مبارکہ ہے کوثر نازل ہوئی اور جو چیلنج تھا نا خدا بند مطال کا پہلے کہا مشرقی نے مکہ سے کہا جاؤ اس قرآن جیسے کوئی اور کتاب لے آؤ جب قرآن جیسے کتاب نہ لے سکے تو کہا کچھ سورے لے آؤ کوئی آٹھ دس سورے بنا کر اس جیسے لے آؤ وہ آٹھ دس سورے بنا کر بھی نہ لے سکے پھر اللہ نے کہا فَأَتُو بِسُورَةٍ مِمِسْلِهِ نہیں لاسکتے تو کم سے کم ایک سورت ہی لے آؤ اور جب یہ چیلنج کیا خدا نے جب یہ تحدی کی پھر سورہ مبارکہ ایک اثر کو لٹکا دیا گیا کہاں پر جدار خانہ کعبہ پہ اور جب جدار خانہ کعبہ پہ لٹکا دیا گیا کہاں ہے کوئی جو اس کا جواب پیش کرے ایک چھوٹی سی سورہ جو تین آیات پر مشتمل تھی اس کا جواب دینے کے لیے سارے عرب کے قبیلے جمع ہو گئے اور سارے ایک دوسرے گرفت دے کر کہنے لگے اس سورت کا ہمیں جواب دینا ہے اور ان شوراں میں ایک شاعر تھا جس کا نام تھا شاعشا بہت مشہور معروف شاعر تھا اور یہ ایسا شاعر تھا اس کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ پورا سال خاموش رہتا تھا کبھی نہیں بولتا تھا سال میں ایک بار اور وہ کب بولتا تھا جب آقاز کا بازار لگتا تھا آقاز کا میلہ لگتا تھا اس میلے میں یہ اپنے اشار سنایا کرتا تھا اس کے علاوہ نہیں بولتا تھا کیوں اس کو اس بات کا ڈر تھا میری فساد و بلاگت کم نہ ہو جائے اور جب شاعر کے سامنے سورہ کوسر لائے گیا کہا شاعر اس کا کوئی جواب دو شاعر سوچا پھر کلم اٹھایا کچھ لکھنے لگا ذہن میں نہ آیا پھر کلم رکھ دیا پھر کلم اٹھایا کچھ لکھنے لگا ذہن میں نہ آیا کلم رکھ دیا تیسری بار کلم اٹھایا جب کچھ لکھنے لگا تو اس نے کیا لکھا ما حازہ من کلام البشر یہ کسی عام آدمی کا کلام نہیں ہے یہ کسی خاص ذات کا کلام ہے ایک زندہ موڑزہ ہے سورہ مبارکہ کوسر جس کو مشرقی نمکہ بھی تسلیف کر گئے اور یہ سورہ مبارکہ کوسر کی یہ شان ہے اور جس کی شان میں یہ سورہ کوسر نازل ہوا اس بطول کی کیا شان ہوگی کیا عظمت ہے جناب سیدہ کی کہ پوری کائنات جس ہستی کی تعظیم کرے علی مرتضی بہت عظیم ہستی ہے اس کی تعظیم کرتی ہے ساری دنیا اور علی مرتضی کس کی جوتیاں سیدھی کرتے ہیں محمد مصطفیٰ کی جوتیاں سیدھی کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں جو علی مرتضی محمد مصطفیٰ کا احترام کرے اور محمد مصطفیٰ جس ہستی کا کھڑے ہو کر احترام کرے اور صرف احترام نہ کرے اس ہستی کو اپنی جگہ پر بٹھائے اس ہستی کا نام فاطمت الزہرہ ہے بہت عظیم ہستی ہے بس بی بی کی شان میں ایک دو جملے بیان کر کے آپ کی ذہمات کو تمام کروں ایک تھوڑا سا مقدمہ بیان کروں گا تاکہ آپ کو ایک منزل تک پہنچا سکو جملہ سنیے گا اللہ نے ہر انسان کو جو پیدا کیا ایک خاص مقصد کے لئے پیدا کیا مقصد کیا تھا کہ ہر انسان اپنے کمال کو پہن جائے ہر انسان مکمل ہو جائے ہر انسان کو اروج حاصل ہو جائے وہ اپنے کمال تک پہنچ جائے مثال دیتا ہوں ایک چھوٹا سا بیج جب اس کو آپ زمین میں بوتے ہیں اس بیج کا کمال کیا ہے کہ وہ بیج سے ایک پودے کی شکل اختیار کر لے اور پودے کی شکل اختیار کرنے کے بعد ایک درخت کی شکل اختیار کر لے درخت کی شکل اختیار کرنے کے بعد وہ پھل دینا شروع کر دے یہ اس کا کمال ہے تو یہ ہو گیا اس بیج کا کمال اس درخت کا کمال اس پودے کا کمال ہیوان کا بھی ایک کمال ہے وہ کیا ہے ہیوان کا کمال یہ ہے کہ جب اس دنیا میں آئے وہ بڑا ہو جائے بعد میں اپنی نسل کو بڑا لے یہ ہے ہیوان کا کمال جانوروں میں آپ نے دیکھا ایسا ہی ہوگا یہ ہے ہیوان کا کمال انسان کا کمال نہیں بیان کر رہا ہے یہ ہیوان کا کمال ہے انسان کا کمال اس سے الگ ہے انسان کا کمال یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے میں جو کام بھی کروں میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے تو کمال انسانی کیا ہوا کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ رضی اللہ عنہ بن جائے تو یہ اللہ عنہ کیا مطلب یعنی اللہ اسے راضی ہو جائے ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ اسے راضی ہو جائے یہ ہے کمال انسانی اب یہ تو ہو گیا کمال انسانی کا ایک درجہ اس سے آگے بڑھیں گے کمال انسانی کا ایک اور درجہ بھی ہے وہ ہے اولیاء اللہ کا درجہ اور یہ اللہ کا کیا درجہ ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ جس چیز پر راضی ہے ہم اس پر راضی ہیں غور کیجئے گا اس جملے پہ یعنی اللہ نے ہمیں خوشی دے دی ہم خوشی پر راضی اللہ نے ہمیں غم دے دیا ہم اس غم پر راضی یعنی عوضیہ اللہ کا یہ درجہ اور مرتبہ ہے کہ اللہ نے انہیں جو کچھ بھی دے دیا وہ اس پر راضی ہے یعنی اللہ کی رضا میں راضی رہنا یہ بھی ہے کمال انسانی جہاں پہ یہ تمام کمال انسانی ختم ہو جاتے ہیں اس کے بعد ایک آخری کمال انسانی آتا ہے کمال کا آخری درجہ آتا ہے وہ آخری درجہ کیا ہے کہ اللہ خود فرمائے اللہ راضی ہی اس سے ہوگا جس سے فاطمہ راضی ہوگی اللہ نراض ہی اس سے ہوگا جس سے فاطمہ نراض ہوگی یعنی اللہ نے اپنی رضایت کا یہ میار مقرر کر دیا کہ اے حضرت انسان اگر تجھے اپنی ذات میں کمال چاہیے اگر تُو اروج تک پہنچنا چاہتا ہے اگر تُو اپنی ذات کو میراج کروانا چاہتا ہے تو اے حضرت انسان تیرے لیے رضایت فاطمہ ضروری ہے اگر تُو نے فاطمہ کو راضی کر لیا تو تُو رضی اللہ عنہ بن جائے گا اور اگر تُو نے فاطمہ کو راض کر دیا تو تُو لانت اللہ علیہ بن جائے گا بس سامین دیوکار یہ آخری جملہ اس پر اپنے گفتگو کو تمام کرو کمال انسانی کا میار محبتِ فاطمہ کمال انسانی کا میار معرفتِ فاطمہ کمال انسانی کا میار تعظیمِ عظمتِ فاطمہ کمال انسانی کا میار حرمتِ فاطمہ کو جاننا کمال انسانی کا میار حقِ فاطمہ کو پہچاننا آج ہم شیعہ یانِ علی ابن عبی طالب جس ولایتِ علی پر قائم ہے اس ولایت کو بچانی والی کون ہے جنابِ فاطمتِ جہرہ سلام علیہ مدافع اول ولایتِ علی ابن عبی طالب علی کی ولایت کی سب سے پہلی مدافع جنابِ فاطمتِ جہرہ سلام علیہ ہمیں بی بی کی حق کو پہچان نہ ہوگا اگر ہمیں حقِ ولایت کی پہچان ہے تو اس سے پہلے حقِ فاطمہ کی پہچان ہونی چاہیے اور جس نے حقِ فاطمہ کو پہچان لیا گویا کہ اس نے حقِ ولایتِ علی کو بھی پہچان لیا تو میعار ہو گیا انسانی کا غالقہ ذاتِ سیدہ فاطمتِ زہرہ سلام علیہ خداولِ کردگاہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی آج کی اس بابرکت سعاد کے دریئے ہمیں رضاِ فاطمہ حاصل کرنے کی اتقافی قطع فرمائے اور ایک خصوصی دعا جو سب سے پہلے کرنی چاہیے اور سب سے آخر میں بھی یہی کرنی چاہیے کیا؟ کہ خدا ہمیں حقِ فاطمہ کو پہچان لے کی توفیق اتقاف کرنے السلام علیکم کرنا دے علی سب کی حفاظات دعاوں کا رکھے ہے ماہان زہرہ دعاوں کا رکھے ہے ماہان زہرہ ہے ماہان زہرہ ہے ماہان زہرہ